بسم اللہ الرحمن الرحیم بکلا صاحبان اور موزین علاقہ آج اس حلقے کے حالے سے بہت عام ایونٹس جنگاہ نقاد ہوا ہیں سب سے پہلے ڈوئی سب ڈوئین کے ستا ہوا جہاں پہ سٹیو برکیات کے ساتھ پوری ٹیم ان کی ایک نئی بلڈنگ میں وہ مقافی سٹ اپ قائم ہوا ہیں روگ شکایات بلات کی درست کی بجلی کی پالی کے حوالے سے جو شکایات ہیں اس کا وہاں پہ اضالہ ہوگا اس کے بعد ٹرانسفارور برکشاہ ٹرانسفارور رباری سسٹم میں بڑی دنیا دی اہمیت کی چیز ہے بجلی کے حوالے سے یہاں ٹرانسفارور خراب ہو جاتا تھا تو بڑی مشکل سے کچھ بات کسی سے ہوتی ٹھیک ہونے میں بھی بڑا بات لگتا اب یہ آپ کے دو سٹیک پہ کہہ سکتے ہیں اٹھ دیس کلومیٹر پندرہ کلومیٹر میکشیمم فاصلہ یہاں سے باٹر بڑی تو یہ ایک نزدیک ترین اب آپ کو ایک صورت میں اثر آئے گی اور کم از کم وقت میں اور جس طرح ایسی صاحب نے دتایا کہ ایرکترہ کے موسمی حالات میں ایک چھت کے اندر اور اس کے ساتھ دو بجلی کی لائنیں آ رہی ہیں کسی میں ایک میں بجلی نہیں ہو تو دوسری بھی لائن بجلی کی آویلیبل ہے جس سے آپ کی ٹرانسفارمر کے برمتے کا کام ہو سکے گا اور پھر تیسرا ایویٹ جو تھا وہ فیڈر کر سکتا اس وقت تک پونچ فیڈر سے پونچ الیون کے بھی لائنوں سے آپ کے اولیے حالتے کو بھیج دی مہیا ہو رہی تھی اب ایک اضافہ ہو گیا ایک لائن کا تو جس طرح ایسی صاحب نے بڑی تفسیر سے بات کی کہ برکل تھوڑے تھوڑے لوڈ پہ یعنی تھوڑے تھوڑے ٹرانسفارمر آپ کے فیڈرز پہ ہیں جس کے ووٹیج بھی آپ کے اچھے ہو گئے ہیں اور ان کی لمبائی بھی کم از کم ہو گئی ہے اگر کہیں کوئی خرابی آجائے تو اس کو ٹھیک ہے نہیں بہت تھوڑا وقت لگتا ہے اور اگر خدانہ خواستہ کوئی خرابی آجائے تو سارا سب دیویوں نہیں متاثر ہوتا بلکہ تھوڑا سا کچھ دو چار گاؤں کی بجلی متاثر ہوتی ہے اور وہ بھی سٹاف سارا دوڑ بھاگ کے بہت کم از کم وقت میں اس پر ٹھیک کہہ لیتا ہے جناب وزیر برکیات آپ کی دورندیشی اور اعلیٰ صلحیت ہے اور جس طرح کا آپ کی بندر بشراسی ہے آپ نے اپنی بہترین ٹیم کا انتخاب کیا سیکرٹری برکیات کی صورت میں ایک کونہ منقش اور دیاندار آفیصل آپ نے اپنی ٹیم کا سرباہ مقرر کیے جن کے مشاورت سے آپ نے یہ جن ایورٹس کا صورت افضل صاحب نے ذکر کیا یہ کوئی اتفاق نہیں ہوئے آپ نے ایک بربوط محصوبہ بندی کی گریٹ سٹیشنز کے عوالے سے ہوگا یہ الیون کے بھی فیڈرز کے عوالے سے ہوگا یا سب ڈوینز اور سب ڈوینز کے عوالے سے ہوگا تو آپ نے بہت کم وسائل کے اندر رہتے ہیں یہ جو دفاتر کا آپ نے اضافہ کیا ہے سب ڈوینز اور ٹالیس سے ساٹھ تک ہوں گئے اس میں فائلنس کے اوپر بھی براخلہ کچھ زیادہ پہنچ نہیں پیڑا اسی طرح ڈوینز جو ہے ان کی طلاب میں اضافہ ہوا وہ بھی اپنے مسائل کے اندر رہتے ہوئے ہوا البتہ جو الیون کے بھی فیڈرز بنے ہیں گریٹ سٹیشنز بنے ہیں ان پہ اربو روپے کے لاغت آئے گی کوئی تکمیل کے مرالے میں کئی پہ کام شروع ہو گیا ہے اور کوئی منصوب بندی کے اندر ہے تو اس کا آنے والے وقت میں بھی کوئی انشاءاللہ فائدہ ہوگا کیونکہ جو بھی کوئی منصوب بنتا ہے اس پر عمل درامت ہوتے ہوئے کوئی نوکوئی وقت ضرور درکار ہوتا ہے تو آپ کی بہترین اس ٹیم کا ٹیم برکر دی جائے اور ایک جو آپ نے ٹیم کا سرورہ محکمہ میں مغرر کیے ان کی وجہ سے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہمارے ڈریونیرز بھی بہتر ہوئے ہمارے لائن لاس بھی کم ہوئے ہمارے جو جو ہے وسائل میں بھی اور جو انتظامی سیٹا پہ اس میں بھی اضافہ ہوا تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ میک میں کو جس نائز پہ جس ڈگر پہ آپ نے ایک نئی جیت عطا کی ہے ہم عرصے تک آپ کی رہنمائی میں جو کام ہوئے ہیں جو دفاتر جو یہ وسائل ہمیں مئی ہوئے ہیں اس سے استفادہ کرتے ہیں میک میں کو ہم انشاءاللہ آگے لے جائیں گے وہ لوگوں کے بہترے کے لئے کیونکہ بیسے بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ عوام کے سولت میں اضافہ کیا جائے میں یہاں پہ چھ سات سال اکسین رہکے گیا کورٹلی میں اس ڈیونگ میں دو تین سال میں اکسین رہا دوہزار تین میں ہم نے ایک لائن بنائی ایک لائن سے بجلی آ رہے تھے کورٹلی سے تو ایک اضافی لائن بنائی تو لوگ سارے بٹھے ہوگے منیسٹر صاحب کے پاس کہ اس لائن کا کریں گے کیا تو اس وقت نہ کوئی گریٹ سریشن تھا نہ کوئی لائن تھی تو آج اللہ کا فضل ہے کہ اس حلقے میں وہی لائن نہیں بلکہ چھ لائنوں سے اضافی بجلی آ رہی ہے اور ایک سو تقریبت جس طرح ایسی صاحب نے بات کی کہ دو سو سے زیادہ کلاس فاربر لگ گئے ہیں اور اس طرح سیمپڑو پول نصب ہو گئے ہیں سو فیصد الیکٹری فائیڈ ہے کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پہ بجلی نہ ہو تو میں پوری یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں اپنے ٹیم کے نظم صاحب برکیات موجود ہیں اکسین صاحب ہیں ایسٹیو صاحب ہیں اور میرے سٹاف کے جو لوگ بھی ہیں کہ جو بھی آپ نے اعداد مطلب کیا انجرام وزیر برکیات سیکٹری صاحب کی رینمائی میں ہم ان کے انشاءال آر صورت پورا کریں گے جو منصوبے ہیں ان کو تکمیل تک پہنچائیں گے وہ لوگوں کے فلاہو بیگونت کے لئے کوئی قدم ایسا نہیں ہے جو نہیں اٹھا گئے وہ لوگوں کے شکایات کا ایزالہ کریں گے میں مختصران یہ چونکہ باقی مزدین نے بھی بات کرنی ہے تو میں ازاد چاہتا ہوں مختصران